موسیقی 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 بہت زیادہ ایسے کون سا سمجھداری والے کام کرتی ہو آپ میں اپنی بہن بھائیوں کو سمبھالتی ہوں اور اور گھر میں سب کچھ کام کرتی ہوں یہ سمجھداری والے کام ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے بلکل بہت اچھی بات ہے اگر آپ ایسے کرتی ہو تو اور بتاؤ آپ کس کلاس میں پڑتی ہو فیفت فیفت کلاس میں پڑتی ہو سکس میں ہو جاؤ گی جی پکی بات ہے ہو جاؤ گی ہاں ہو جاؤ گی یہ نو فیفت میں رو نہیں میرے ریزلٹ آ گیا ریزلٹ آ گیا ہے یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے پھر کوئی مٹھائی نہیں لے کے آئی مٹھائی تو میں نے سب کو کھلا دی گھر میں مجھے تو کھلائی نہیں آپ نے آپ کو دیر ہو گئی مجھے دیر ہو گئی اب وقت نہیں ہے نہیں میں نے تو ان کی مٹھائی مس کر دی ہے چلیں کوئی بات نہیں آپ مجھے بتاؤ آپ نے کیا بننا ہے فیچر پلانز کیا ہیں آپ کے ڈاکٹر بننا ہے میں نے بڑھ رکے یا پھر ٹیچر بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے یا ٹیچر بننا ہے ہے نا ٹیچر بن کے کیا کروگی کیا دیڑی کورس کرواتے ہیں ای آفیو لایف انسورنس کا مپنی میں اس لے ان کو دیکھ دیکھ کے مجھے بھی شوق ہے کہ میں ٹیچر بننا ہے اچھا آپ اپنے بابا کو دیکھ دیکھ کے شوق ہے کہ آپ ٹیچر بنیے بہت چی بات ہے اور آپ بتائیں آپ کیا کرتی ہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کرتی پڑتی بھی نہیں ہو کچھ بھی نہیں کرتی پڑتی بھی نہیں ہو پڑتی ہو کیا پڑتی ہو سارے سبicles سبجیکس سارے سبجیکس پڑتی ہو لوگوں کی چہرے بھی پڑتی ہو نہیں منا کو احساسہ مجھے لگا آپ نے کہا سب کچھ پڑتی ہو تو آپ لوگوں کی چہرے بھی پڑتی ہو نہیں نہیں چلو 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 ٹھیک ہے اور کیا بننے کا شوق ہے ہر فوجی بننے کا شوق ہے فوجی بننے تو بہت اچھی بات ہے کیا فوجی بن کے کیا کروگی اپنے ملک کی فاظت کروں گی اور ہماری فوج کیا کرتی ہے چلو کوئی پویم سنا دو کوئی ملی نگمہ سنا دو کومیٹر آنا آتا ہے پاکسر زمین شاد باد کی شروع حسین شاد باد تو نشانے حزب آلی شاد ارز پاکستان مرکز یقین شاد باد پاکسر زمین کا نظام قوت اے قوت اے عوام کوم ملک سلطنت پا اندہ تب اندہ باد شاد باد من جلے مراد ترجمہ ستارہ ہو ایلان مرکز میں ستارہ ہو ایلان رہ برے ترقیق بس؟ بس اتنا یہ آتا ہے یہ تو اینڈ تھا بس چلو کوئی بات نہیں آپ مجھے بتاو یہ سارے آپ کے بہن بھائیں ہیں نہیں یہ کزند ہیں تینوں یہ اور ایک اور بڑی بہن ہیں یہ اور بڑی بہن ہیں فیملی کے ساتھ آئے ہو چھوٹیاں تو آپ کے ختم نہیں ہو گئیں ہم چھوٹیاں کے بعد آئے ہیں ہم چھوٹیاں کے بعد آئے ہیں اچھا جی اسلام علیکم آپ کا کیا نام ہے اسکہ زیب اسکہ کیا مطلب اس نام کا پاکیزگی پاکیزگی بہت اچھا نام ہے اور یونیک نام ہے آپ کا جب بہت اچھا لگا ہے ہنکیو اچھا آپ کیا کرتے ہو میں پڑھائی کرتی ہوں پڑھائی کرتے ہو کس کلاس میں پڑھتے ہو ٹینٹھ میں ٹینٹھ کلاس میں پڑھتے ہو اتنی چھوٹی سے ہو ٹینٹھ کلاس میں پڑھتی ہو امی نے زیادہ ہو ابھی چھوٹی تھی تو پھر داخلہ کروا دیا انہ نے جلدی اس وجہ سے امی کو شوق تھا کہ جلدی سبس پڑھنے لگ جاؤ جی اچھا جی کوکنگ کا بیکن کا شوق ہے ہاں جی کیا بناتے ہو میں کوکنگ میں کڑھائی گوست بنا لیتی ہوں دال بغیرہ ہر قسم کی بنا لیتی ہو پلاو بھی بنا لیتی ہو اور بڑی یانی تو بھی بنا لیتی ہو یہ تو بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ اتنی چھوٹی سے آپ کو اتنا سب کچھ کیسے آتا ہے شوق ہے ہاں جی اور آرمی میں بھی جاؤں یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ ہارڈ ورکنگ بھی ہو اس کے ساتھ ساتھ ہے نا یہ تو بہت اچھی بات ہے اور آپ مجھے بتاؤ آپ میں ساتھ کیا شیئر کرو گے کیا سناو گے میں سنانا کچھ نہیں چاہتی میری آباز نہیں اچھی پھر میں ایک سوال کرلوں آپ سے سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر ایک رومال کے دو کونے کار دیا جائیں تو اس کے باقی کتنے کونے بچیں گے دو نہیں تو چار ہی بچیں گے کتنے بچیں گے دو دو ہی بچیں گے بکی بات ہے یہ تو غلط جواب ہے تو اس کا جواب ہی نہیں ہے تو چلیں اب آپ کو ہمیں سنانا پڑے گا کچھ اب آپ بتائیں کیا سنائیں گی کیا سنا جاتی ہیں کیا سنائیں گے کوئی تلاوت کر سکتی ہیں نات آتی ہے نہیں آتی پھر کیا آتا ہے میں آپ کو گانا سنا دیتی ہوں ڈوری مون والا اچھا چلیں ٹھیک ہے سناوں آپ جیان کا ہے میں ہوں جیان میں ہوں بڑا طاقتور میری آواس سن کے سب ہو جاتے ہیں مدھوش میں ہوں جیان اچھا ویسے آپ کے سارے شوک بڑے والے ہیں یہ بچوں والا شوک کیوں ہیں سایو دیکھتے ہیں اس وجہ سے گھر میں سارے یہ دیکھتے ہیں شوک سے ہاں جی آپ بھی دیکھتے ہو بڑی بہن بھی ہیں سارے گھر والے دوریمون پر لگے ہو ہاں جی بڑی سٹرینج بات ہے اور یہ آپ کی کیا لگتی ہیں یہ آپ ہی آپ ہی لگتی ہیں پھر ان سے بات کروں آپ تو پوئیم نہیں سنا رہے ان سے پوئیم سننوں اب چلو ٹھیک ہے میں سن لیتیوں ٹھیک ہے میں آیا کرتا ہوں خودی اچھا چلو ٹھیک ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا بڑی خان آپ کی آنکھیں تو بہت پیاری ہیں شروع شروع سے ہی ایسی ہیں شروع سے ہی ایسی ہیں بچپن سے آپ نے دیکھا ہے اپنے آپ کو میرے میں آپ کتنی پیاری ہو دیکھا ہوا ہے کتنی دفعہ دیکھا ہے پتا نہیں ان میں کتنی دفعہ دیکھتی ہوں اپنے آپ کو شیشے میں ایک نہیں ہے خیال ہی نہیں ہے رضعت کرالی کوئی نہیں پتا viu پڑے ہیں پڑڑر وی کیوں پالر وی بؤھ بس شوکی میرا شاک ہے میک اپ آپ نے کیا تو ہوا ہی نہیں ہے میں گھر میں کرتی ہو گھر میں کرتی ہو اچھا ہم تو باہر نکلتے وقت کرتے ہیں آپ گھر میں کیوں کرتی ہو ایسے ایسے اچھا جی اچھا اگر آپ کو میک اپ مجھے کرنا آپ مجھے کر دوگی میک اپ کر دوں گی نہیں کر دوں گی کر دوں گی اتنا اچھا میک اپ آتا ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے چلو جی بھئی میں اس سے میک اپ ضرور کرواؤں گی اور کسی سے کرواؤں نہ کرواؤں ٹھیک ہے میرے میرک میں نے نے اپنی خالہ کے بھی میک اپ کیا تھا وائع یہ تو بڑی اچھی بات ہے آپ نے اپنی خالہ کا بھی میک اپ کیا تھا پھر انہیں تعریف کی تھی آپ کی وری گوڈ اب آپ ہمیں جلدی سے کوئی اچھی پوئیم سنا دو نہیں آتی نہیں آتی کوئی تو سنا دو ٹوینکل ٹوینکل والی تو ہر بچے کو آتی ہوتی ہے مجھے آدھی آتی ہے آدھی نہیں آتا چلو آدھی آتی ہے آدھی سنو چلو جی ٹھیک ہے ٹائنکیو سو مچ اللہ حافظ اللہ حافظ ویورز آپ نے دیکھا میرے ساتھ ایک بہت پیاری سیکیوٹ سے فیملی موجود تھی ان کے ساتھ بات کی ہے ہم نے آئیے چلتے ہیں اور لوگ بھی ہیں یہاں پر ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ یہاں پر کتنا انجوائے کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا کھایا پیا ہے اور فردر وہ اس پورے دن میں یہاں پر کیا کریں گے آئیے اسلام علیکم جھولے لہریوں مزہ آ رہا ہے ہاں جی کیا نام ہے آپ کا سیدہ عصفہ محمد بڑا پیارا نام ہے آپ کا کیا مطلب اس نام کا ایکزیمپل سال یس بہت اچھا نام ہے آپ کے تو بال بھی بڑے پیارے ہیں شاہ کے بڑے بال رکھنے کا جی شاہ کے آپ کو بڑے بال رکھنے کا ہاں جی بہت اچھا آپ جبتاو آپ کو یہاں پی آ کے آپ کیسا لگتا آپ انجوائی کرتی ہو بہت اچھا کونسا سب سے پیوریٹ جھولہ ہے ہانتیٹ ہاؤس اچھا ہانتیٹ ہاؤس ہانتیٹ ہاؤس بو بہت بے بہت پھر اس جھولے پر کیوں بیٹھی ہو ماما نے کہا بھی نا جا اس میں ماما نے کہا اس پر بیٹھ جاؤ ہے یہ ابھی چھوٹی ہو ہانتیٹ ہے کلاس 3 کلاس 3 میں کیا سناوگی ہمیں کوئی پوئیم آتی ہے نہیں کوئی پوئیم نہیں آتی اور کیا آتا ہے چلو جلدی سے سناو ٹوینکل ٹوینکل لیٹر سٹار ہاو آئی وندر اپیو آر بس مجھے آتی ہے آپ کی طرف رائیڈ آپ کا جھولا بند ہو گیا اور لینے چلو آپ کو اور بھی دلوائیں گے آپ بتاؤ مجھے کہ آپ نے کیا بننا بڑے ہو کے آرمی آفیسر آرمی آفیسر بڑی اچھی بات ہے گھر میں کوئی ہے کون ہے پوپو دادو دادا سب ہی ہیں سب ہی ہیں یہاں پہ کس کے ساتھ آئی ہو ممہ اور خالہ ممہ اور خالہ کے ساتھ آئی ہو پھر کیا کھایا ہے ابھی کچھ نہیں ابھی کچھ کھانا ہے ہم کیا کھاؤگی برگر برگر کھاؤگی کیوں کچھ اور نہیں پسند فرائز نہیں پسند پسند ہے ماما نے کہا ماما نے کہا ہے ہر بات جو ماما کہیں گی وہ ماننی ہے پھر تو آپ بڑی اچھی بچیوں گھوڈ گرل ہو ہے نا ہم جی آج سازی چلو آپ مجھے کچھ کھاؤگی میرے لیے کوئی میسیج دے دو آپ کو بڑے ہوگی کھا بننا ہے مجھے بڑے ہوگی کھا بننا ہے میں تو بن گئی ہوں میں تو اینکر ہوں دبا چھوٹی تھی تب آپ کو کیا بننا تھا میں چھوٹی تھی مجھے بھی آپ کی طرح آرمی میں جانے کا شوق تھا ڈاکٹر بننے کا شوق تھا بس چلو تینکیو چلو جی تینکیو اللہ حافظ میرے کتنے بہن بھائی ہیں آپ اس سے کیا کرو گی چلو سب کو اللہ حافظ بولو اللہ حافظ چلو جی ٹھیک ہے تینکیو کیورز اور بچے اتنے پیارے پیارے اتنے کیوٹ کیوٹ بچے یہاں پر موجود ہیں جو کہ بڑے مزے مزے کی رائیڈز لے رہے ہیں ان سے ہم گپ شپ لگائیں گے ان سے بات چیت کریں گے ان سے جانیں گے سب کچھ لیکن ابھی مجھے جانا ہے ایک بریک پر واپس آتی ہوں میں بریک کے بعد لیکن آپ لوگوں نے دیکھتے رہنا ہے پرگرام ہم اور آپ کھانا کھاتی ہو آپ نے ڈریس بڑا پیارا پہنا ہوئے کہاں سے لیے یہ تو میرے بڑی بہن کے بچپن کا ہے بڑی بہن کے بچپن کا ڈریس ہے آپ کو کس نے بتایا ہے ماما نے ماما نے تو بڑی اچھی بات ہے آپ نے اپنے بڑی بہن کے بچپن کا ڈریس پہنا ہوئے آپ کو پسند ہے ہاں موسیقی ویلکم باک پیوورز آ گئی ہوں میں بریک کے بعد اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر رش ہے یہاں پر بہت سارے بچے آئے ہیں وہ اب تو وکیشنز کا بھی بلکل اینڈ چل رہا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ پرگرام کو بہت انجوائے کر رہے ہوں گے تو آئیے چلتے ہیں بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم والاکم سلام کیا نام ہے آپ کا فاتما فاتما کیا کرتے ہو آپ پڑھ رہی ہوں ایٹھ کلاس میں پڑھ رہی ہو تو ہجاب کرنا آپ کو پسند ہے پسند ہے اس لیے کرتی ہو ہن جی اچھا تو کوئی نئے نئے سٹائلز دیکھتی ہو ہجاب کرنے کے جی بہت سارے ہیں بہت سارے دیکھتی ہو تو کرتے بھی ہو ٹرائے ہن جی اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور کیا بننا ہے بڑے ہو کے بڑے ہو کے نیورو سرجن نیورو سرجن بننا ہے ایک اتنی ڈیفرنٹ فیلڈ آپ نے سوچ لیا ہے کہ آپ نے اس فیلڈ میں جانا ہے کیوں سارے ڈاکٹری بن رہے ہیں بہت سارے ڈینٹریسٹ ہیں اب اس کے علاوہ اچھی فیلڈ آرمی ہے لیکن آرمی کا اچھا شوق نہیں ہے نیورو سرجن بہت اچھا لکھتا ہے اچھا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے نا ہاں جی اچھا بلکھل ٹھیک ہے اور یہ سارے آپ کے قزنز ہیں ہاں جی اچھا اور آپ یہاں پہ وکیشنز کا اینڈ چل رہے ہیں تو یہاں پہ فیملی کے ساتھ آئے ہو ہاں جی جوئے کر لو ہاں جی اچھا تو کون کون سی رائیڈز لے لیے ہم بمپل کارز لیے 3D رائیڈ لیے ہورر ہاؤس لیے ابھی اور بھی لینے تھی نہیں ساری لینی اور ابھی اور بھی لینی ہے ہاں جی اچھا اس پیوریٹ والی کون سی ہے بمپل کارز اچھا ٹھیک ہے اور کچھ شیئر کر دو ہمائے ساتھ کچھ سنا دو نہیں نہیں کوئی میسیج کہ ہارڈ وک کریں گے تو زندگی میں کچھ عشیب کریں گے ورنہ ایسے ہی زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا بہت اچھا میسیج دیا ہے آپ نے بڑوں بڑوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی اور آپ چھوٹی سی آپ نے ایسا میسیج دے دیئے بہت اچھا ٹھیک ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا افرا افرا کیا کرتی ہو پڑتی ہو کھانا کھاتی ہو آپ نے ڈریس بڑا پیارا پہنے ہوئے کہاں سے لیے یہ تو میرے بڑی بہن کے بچپن کا ہے بڑی بہن کے بچپن کا ڈریس ہے آپ کو کس نے بتایا ہے ماما نے ماما نے تو بڑی اچھی بات ہے آپ نے اپنے بڑی بہن کے بچپن کا ڈریس پہنے ہوئے آپ کو پسند ہے ہاں کی اچھا فیوریٹ کلر کون سا ہے پینک پینک اسی لیے پینکی پینکی بنیوی ہو اچھا کون کون سا جھولے لیے آپ نے ہمیں آم اینے تو بی چھولے آپ و بہنہ بہنہ کارß اچھا تو سب سے فیوریٹ کون سا ہے مہرا ہاں جی آپ کا سب سے فیوریٹ کون سا ہے وہی والہ و اچھی Western سنا دو بابا بلک شیپ ہیو انی بو یا سر یا سر سی بیک فور ون فور دا ماسٹر ون فور دا دی ون فور دا لکھتر ورلی ٹام دا لی ویری گوڈ چوئے کلاپنگ کرو اپنے لیے ویری گوڈ چلو جی ٹھیک ہے تینکیو ویورس اور بچے ہیں یہاں پر آئیے چلتے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا ارمش کیا مطلب ہے اس نام کا اےر اےر اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا ارشمان دونوں بہن بھائی ہو آپ کے نام کا کیا مطلب ہے میرے نام کا مطلب ہے پرنس آف دسکائی اوکے آپ کس کے ساتھ آئی ہو یہاں پر آپ نے بابا کے ساتھ بابا کے ساتھ آئے ہو تو بابا آج فری تھے جی وہاں اچھا ٹھیک ہے کیا بننا ہے بڑے ہو کے ڈاکٹر پرنسس تو نہیں بننا نائیں پرنسس تو آپ ہو پیسے گھر میں بنتی رہتی لیکن بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے گھر میں پرنسس بنتی رہتی ہے لیکن بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے نا بہت اچھی بات ہے اور آپ نے کیا بننا ہے بڑے ہو کے میں نے سیویل انجینئر بننا ہے سیویل انجینئر بننا ہے یہ کیا ہوتا ہے سیویل انجینئر ہوتا کیا ہے وہ لوگ ہوتے جو انفرہ سٹکچر بناتے ہیں ہاؤسز، مالز، شاپس اچھا کونس ایسا جھول ہے جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے وہ ایک تفہ میں آیا تھا وہ ہارڈر ہاؤس میں گیا تھا پرنس کے اکیلے بیٹھا تھا کوئی میں سات نہیں تھا اور تب میں تھا سات سال گا اس جھولے میں مجھے بہت در لگا تھا او مائی گاڈ تو اب تک لگتا ہے اب نہیں اب نہیں اتنا لگتا آپ کو کونسا جھولے سے در لگتا ہے اوائی وائلہ لیکن میں جس کو گبھی لیا نہیں میں نے ریکوڈ بھی مال میں ایسا جھولا ہے وہ میں نہیں لیتی ایسے درام نہیں لگتا ہے مجھے ایسا درام نہیں لگتا ہے آپ کو چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ بول دو سب کو اللہ حافظ تینکیو سو مچ اسلام علیکم علیکم سلام کیا نام ہے آپ کا دانیال اسمان دانیال دانیال کیسے ہو ٹھیکو ٹھیکو بالکل ٹھیکو یس چلو اور مجھے آپ بتاؤ یہاں پہ کس کے ساتھ آئے ہو کھالا نانم ہمارے ساتھ آئے ہوں اچھا وکیشنز ہے وکیشنز کا انڈ چل رہا ہے اس لئے وومن آنے آئے ہو ٹھیک ٹھیک ہو گیا ہم جبتاؤ آپ کا سب سے فیوریٹ والا جھولا کونسا ہے کونسی رائیڈ آپ کو بہت پسند ہے بائک کونسی بائک بائک ویلی لے لیئے ابھی لینی ہے لینی ہے لینی ہے ٹھیک ہے اور ایسی کونسی رائیڈ ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے بے بی جھولز نہیں کسی سب ان لگتا نہیں پھر تو آپ بہت بریو بائے ہو بہت سے ڈر تے ہو اور کس سے ڈرتے ہو کسے ڈر تے ہو اچھا وہ حریر ہاوس سب ان لگتا نہیں پھر تو آپ باقی بہت بریو بہت بے جے آپ کو حریر ہاوس لینے کھاں وہ دیکھو وہاں پہ نہیں اس سے لگتا ہے ماننا نہیں ہے کہ لگتا ہے کوئی پوئیم آتی ہے کوئی پوئیم آتی ہے چلو جو آتی ہے وہ سناو کوئی نہیں آتی کوئی نہیں آتی کیا تیچر نے ابھی سکھائی نہیں ابھی آپ چھوٹے ہو ٹیچر نے کوئی نہیں سکھائی چلو میں سکھاؤں چلو پڑھو چلو اب اپنے لئے مسئلہ مگلے یک سکر سکھ disrespectful ہ compassionate چلو اب اپنے لئے خلاپ ٹھو نہیں خلاپ ٹھو نہیں کروں گا خلاپ ٹھو نہیں کروں گا نہیں کروں گے ہو آپ تو مط skill librarian باعت نہیں مانو گے یہ نہیں مانو گا آوeh یہ تو تو ایسے تو گندے بچے کرتے ہوتے ہیں مجھے نہیں کرتا چلو کوئی بات نہیں اللہ حافظ کہہ دو سب کو اللہ حافظ چھیک ہے اللہ حافظ پیورز ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں یہ ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا نسیم رضا شاہ نسیم رضا شاہ اتنا لمبا نام جی میں اس نے رکھا ہے جی میں نے والد صاحب رکھا ہے آپ کے والد صاحب نے اتنا لمبا نام رکھا اور آپ بتائیں کیا کرتے ہیں جی میں ہیں یہاں پر ایز ایک ایشیر ہوں یہاں پر اتنے بچے آتے ہیں آپ کو بچے پسندنے میں سے بہت زیادہ بہت اچھے بات پھر تو بڑی اچھی بات ہو گئی ہے سونے پر سواگا والا بات یہ والی بات ہو گئی کہ آپ کو بچے پسند بھی اور یہاں پر تو ہر ٹائم بچے ہوتے ہیں تو کیسا فیل کرتے ہیں بہت خوشی فیل کرتے ہیں جب ان سے گرچپ ہوتی ہے اور وہ انجوئے کرتے ہیں وہ تو انہوں نے کرنا ہے آخر انجوئے کرنے کے لئے کہ ان سے زیادہ ہم انجوئے کرتے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے ہی ایسے بلکل خوش ہوتے ہیں ان کے خوشی میں ہماری خوشی ہے کیونکہ وہ جب آتے ہیں اتنا خوش ہوتے ہیں تو ان کو خوش دیکھ کے ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں بلکل ایسا ہے یہ بچے واقعی اتنے پیارے ہوتے ہیں اور آپ سے کومن سنس کا سوال کر لیا جائے جواب دیں گے بلکل دیں گے ٹھیک ہے جنسے کومن سنس کا سوال کر لیتے ہیں ان سے کہ ایک رومال کے اگر دو کونے کار دیا جائیں تو کتنے بچیں گے اچھا آپ اتنے مشکل مشکل سوال پچھ رہے ہیں یہ کوئی سوال آسان تو نہیں ہے کہ آپ نے اس کے دو کونے کار دیا تو اس کا تو چھے کونے ہو جائیں گے پکی بات ہے پکی بات ہے کیونکہ کونے ہی کار دیں گے ایک کونے کے دو کونے ہو جائیں گے پھر اتر پھر دو کونے ہو جائیں گے چلیں ٹھیک ہے اب ہمیں کچھ سنا دے کیا سننا چاہیں گے کچھ بھی کوئی غزل کا یا شیرو شائری کا شاک ہے ہاں بالکل مجھے ہے لیکن مجھے نہ سرائی کی شاک ہے ہاں جی ضرور سنا دے ہاں جی میں میں کو آن روایا ہے ہی میں میں وانگوں پل پل روسیں ہکواری رو کے تھک باسیں وال دل لکسیا تو وال روسیں نا لکھڑے آنڈ مڈیسیا کوئی لا کندھا کون تو گل روسیں بس شاکر فرق میاد دہے میں آج رونا اب دل کل روسیں ٹھیک ہو گیا جی ویسے مجھے سمجھ تو بہت کم کم آئی ہے مجھے سرائی کی بہت کم سمجھاتی ہے لیکن اتنا ضرور سمجھا ہے کہ آپ رو ہی رہتے ہیں انشاءاللہ اچھا رونا بھی ضروری ہے زندگی کے لیے یہ اچھی چیز ہوتی ہے بلکل ایسا ہی ہے انسان جو ہوتے ہیں جب انسان مردو ہو جاتے ہیں اس کو دکھ یا خوشی کا پتہ نہیں چلتا جب زمیر مردو ہو جاتے ہیں جب تک زندہ ہوتا ہے اس دکھ کا احساس ہوتا ہے اور جب تک احساس ہوتا ہے یہ تو ضروری ہے واہ جی واہ کیا بات کیا آپ نے کیا بات کر دی ہے سالے جی باقی لوگوں سے بات کر لی جائے کیا نام ہے آپ کا مائنمی مزر عباس مزر عباس تو یہاں پر آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کی جوٹیز ہوتی ہیں تو آپ بچوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہو جی الحمدللہ ضرور ہم بچوں سے انجوائے کرتے ہیں تو ہماری جوب ہے ادھر میں ایک سیاہ سار ہوں یہاں پہ اچھا جی اچھا بعض بچوں ہوتے ہیں بڑا ایریٹیٹ کرنے والے ہوتے ہیں تو ان پر گصہ ہوتا ہے ایسے ہی چھوٹی سی حرکت پر ان کی تو ایسا ہوتا ہے نہیں ہم کسٹمر سرویس میں ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ بچوں سے پیار محبت سے اپریٹ کرتے ہیں بچوں سے پیار محبت سے رہتے ہیں بلکل اچھی بات ہے اور آپ کیا ہے آپ جب یہاں سے آپ کو فری ٹائم ملتے ہیں تو آپ جا کے پھر آپ کیا مصروفیات ہوتی ہیں گھر جاتے ہیں پہلے تو ایک جو انا گھر کے جو کام ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو والدائن کی جو ہوتی ہے پوچھتے ہیں ان کی پوچھتے ہیں ان کی طبیعت کیسی ہے کیا ہے تو اس کے بعد رات کے قائم ہی جاتی ہیں لائف بیزی ہے لائف بیزی ہے اپنے لئے وقت نہیں ہوتا مشکل ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے لیکن غلط بات ہے اپنے لئے وقت ہونا چاہیے آپ جب اپنے آپ کو سب سے زیادہ پرائیورٹی دیں گے تو تب ہی آپ کو کوئی اور پرائیورٹی دے گا جی جی بس انسان کو مصروفی رہنا چاہیے مصروف انسانی بہتر لگتا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی کو مصروف ہی ہے بلکل اور ہمارے ساتھ کچھ شیئر کر دیں جی کچھ شیئر کر دیں کچھ سنا دیں کیا شیئر بس یہ ہے کہ گھر کے تھوڑے اخراجہ ٹاف ہے جس کی وجہ سے اپنی لائف کو مصروف کیا ہوئے لہٰذا اپنے لئے ٹائم نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اپنی جوپ پر فوکس کرتے ہیں چلیں جی ٹھیک ہے تینکیو سو مچ اسلام اللہ کیا نام ہے آپ کا تینکیو سنا ہے ڈھیک ہے اللہ کا شکر میں تو بالکل ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ کا کوئی مسئلہ پریشانی تو نہیں ہے کچھ بھی نہیں اللہ کا شکر ہے بہت بہت آپ سنا ہے ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں بہت اچھی بات ہے ہر حال میں انسان کچھ ایک اللہ پاک کا شکر ادا کرتا رہے ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ شکر ہے بلکل ٹھیک ہے جی آپ یہاں پہ اچھا آپ بھی کوئی جھولے شلے لگتے ہیں ویسے ہوتے تو آپ یہی پہ جی ہم بھی کبھی کبھی لے لیتے ہیں کبھی جب باہر آتے ہیں تو کسن لے لیتے ہیں جھولے کون سا جھولا لیتے ہیں یہ دوجیم کار بہت اچھی رائد ہے بہت انجائے کرتے ہیں ایسے ہی پہ گاری بہت اچھی چلتے ہیں آسی لگتا ہے کہ ہم خود ہی انجائے کریں گارے چلاتے ہیں ٹکڑیں مارتے ہیں یہ وہ دوجی میں ایک قسم کی انجوئیمنٹ ہوجاتے ہیں آپ خود ہی بچے بن جاتے ہیں بلقل خود ہی بچے بن جاتے ہیں واجی واجی یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ خود بھی انجوئی کرتے ہیں نا بلکل ایسا ہی انجوئیمنٹ جنگہار میں ہونا چاہیئے بہت ہی اچھی بات ہے سنگ sentence میں بولزین در جاتی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور آپ ہمیں کچھ سنا دیں چیلنج کوئی بات نہیں چھیک ہے جی بہت شکریہ اللہ حافظ جی ویورز اور لوگ ہیں یہاں پر ان سے کریں گے بات چیت مزے مزے کے سوال پوچھیں گے لیکن وقت ہوا ہے ابھی بریک کا مجھے جانا ہے بریک پہ حاضر ہوتی ہوں میں بریک کے بعد بچپن سے آپ نے کہی سوچا تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے ہاں جی ایسا ہوتا ہے نا کہ بچپن سے تو ہر کوئی سوچتا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے لیکن اینڈ میں بنتے بہت کم لوگ ہیں نہیں انشاءاللہ اللہ میہ نے مدد کیا تو بن گئی بن گئی ہے آپ یہ بچے آپ کے ہیں ہاں جی اپنے آدم اچھا تو کیا بچوں کی زد سے آپ جو ایلنڈ آتی ہیں یا آپ خود بچوں کو لے آتی ہیں نہیں خود لے آتی ہوں بچے بھی زد کرتے ہیں ویلکم بیک پیویڈز آ گئی ہمیں بریک کے بعد آج میں بہت زیادہ خوش امید ہے آپ لوگ پروگرام کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے کیونکہ آج میں موجود ہوں جوائی لینڈ میں اور بچوں سے مجھے بڑی مزے مزے کی باتیں کرنی ہے اب یہاں پر میں ساتھ بہت سارے بچے موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا ریاں 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 کیا کرتے ہو کھیلتا ہوں کھیلتے ہو پڑتے نہیں ہوں پڑتا ہوں اچھا تو یہاں کیا کرنے آئے ہو کھیلنے کھیلنے آئے ہو ٹھیک ہے سب سے فیوریٹ جھولا کون سا ہے سینیما سب سے فیوریٹ رائیڈ رائیڈ یہ ہے ہورر ہاؤس ہورر ہاؤس ڈر نہیں لگتا ڈر نہیں لگتا نہیں آپ بتاؤ آپ کا کیا نام ہے ایشال آپ کا نام کیا ہے میرے نام ارحم محمد مائنیم اس تاہا تاہا ارحم اور آپ کا ایشال ایشال ٹھیک ہے آپ سب لوگ کزنز ہوں آپ دونے بہن کو باکر صارے کازنز ہے ایشال 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 اور آپ مجھے باتاو کہ آپ لوگ سارے بتاؤ مجھے کہ آپ لوگ کی فیوریٹ رائیڈ کونسی ہے یہاں پر سنیما آپ کی بیٹمن کار آپ کی فیزیکل رائد دوسری اوکی 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 جراشک ورل بیسٹ 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 تو اس لیے آپ کو پسند ہے نا یسٹ اوکی ٹھیک ہے اور آپ بتاؤ آپ کا کیا نا میں آپ کان چھپے ہوئے تھے پو بہب پو بہب کیا گھرتے ہو کھیلٹا ہوں کھیلٹے ہو سارے کھیلٹے ہو پڑھتا کونی ہے پڑھتے ہیں پڑھتے بھی ہو پڑھتے بھی ہو پڑھتے بھی ہو اور یہاں پہ سب سے فیورٹ جھولا بانس ہے سینیما فیوریٹ فرائیڈ سینیما اوکی کار شاہل نہیں پسند ہے کونسی ایسی کون سی رائد ہے جو آپ لوگ کو سب سے ہورر لگتی ہے در لگتے آپ لوگ خود دردتے اس پر نہیں بیٹھتے آپ کا مجھے کسی سے بھی نہیں لگتے یہاں پیسا بڑے آپ تو بریو پھر آپ کو کسی سے لگتا اس کو لگتا ہے سینیوہ میں اور آپ کو لگتا ہے پہلے لگتی دیر مجھے اب نہیں لگتا آپ بڑے ہوگے اس کیا لگتا اچھا رہا آپ کو کسی سے لگتا ہے مجھے بھائی اچھا آپ کو ام پرشنلی نوٹ سکیر اپنی گیم اچھا بہا دچی بات ہے پھر آپ کو تو اسی چیز سے ڈیر ہی نہیں لگتا بہی آج کل کے بچے بہت بہادرہ ہیں انہیں کسی چیز سے ڈیر نہیں لگتا ہے نا اب مجھے بتاؤ کون کون کیا کیا سنائے گا کیا سناؤ گیا کے لئے آپ کچھ نہیں کوئی پوئیم آپ سناؤگی پوئیم آپ کوئی پیریcream کیا آپ کیا سناؤگی ناشنال سعودی عرب کا ہاں چلو آپ کو چھو ہاتا آپ کو سناؤگی کچھ اسی ناشنال انتصم آپ سعودی عرب سارعی دل مجد والعليا مزدینی خالق الساما وارفا الغفا در اختر يحمن النور المصدر رددی اللہ اکبر يا موتنی موتنی قد اشتفق المسلمی آشا الملک دل علم والوطن ج síno واو ویری گوڈ بہت چھی بات ہے چلو سارع بات اللہ حافظ بول دو اللہ حافظ اللہ حافظ مزایا مجھ سے بات کر کے؟ yes کتنا مزایا ہی؟ بہت مز کم بہت چارہ ایڈہ ٹھیک اہدی. تینک کوش، اللہ حافظ تو آپ نے mechanic بعض بچوں سے سے بٹھیں باتیں آ director پوائ遊سوں cuando hacen theirmes آئیے چلتے ہیں اور بچوں سے بھی مزے مزے کی باتیں کر لیتے ہیں میرے ساتھ یہاں پر ایک فیملی موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا آئیشہ نام ہے آئیشہ کیا کرتی ہیں آپ میں ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر ہے آپ سپیشلسٹ نہیں سپیشلسٹ نہیں پیزیشن ہاں جی سیمپل جنرل ایم بی بی ایسی آچھا جی چھیک ہے تو بچپن سے آپ نے کہی سوچا تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے ہاں جی ایسا ہوتا ہے نا کہ بچپن سے تو ہر کو ہی سوچتا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے لیکن اینڈ میں بنتے بہت کم لوگ ہیں آہاں نہیں انشاءاللہ اللہ میہ نے مدد کیا تو بن گئی بن گئی ہیں آپ یہ بچے آپ کے ہیں ہاں جی اپنے ہیں آچھا تو کیا بچوں کی زد سے آپ جوائلنڈ آتی ہیں یا آپ خود بچوں کو لے آتی ہیں نہیں خود لے آتی ہوں ہاں بچے بیزید کرتے ہیں آچھا یہاں پر آ کر آپ انجوائے کرتی ہیں آہاں میں تو بہت انجوائے کر رہی ہوں آج میں یہاں پر آئی ہوں جب بچوں کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر کے بہت موزہ آ رہا ہے اور یہاں پر میں دیکھ رہی ہوں بہت ساری فیملیز بھی ہیں جیسے آپ بھی ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ کو آپ نے کبھی یہاں پر آ کر کوئی رائیڈ لی ہے آہاں رائیڈ تو نہیں لی میں نے خود نہیں لی ہاں ہاں بچوں کا بس بس بچوں کے لیے ہاں نہیں آچھا چھیک ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا انایا 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 کیا کرتی ہو میں کھیلتی ہوں کیا کھیلتی ہو کھیلتی ہو ہاں اچھا فیوریٹ جھولا کونسا آپ کا کونسا والا کونسا والا اچھا ادھر تو آؤ وہ مجھے جھولا دکھانے کے لیے وہاں پر لے کر جا رہی ہے کہ میرا فیوریٹ جھولا وہ ہے اچھا جی کوئی پوئم آتی ہے نہیں پھر کیا آتا ہے کیا سنا ہوگی بچے شائع بھی ہوتے ہیں بات نہیں کرتے چیلیں جی آپ ہمارے سب کو شیئر کرنا چاہیں گے کوئی میسیج دینا چاہیں گی نہیں ہاں بچوں کو انجوائے کروانے کے لیے لے کر آنا چاہیے ایسی جگہ پہ فان پلیس پہ یہ ضروری ہے ہاں جی کل ایسی چلیں جی تھائنکیو سو مچ اللہ حافظ ویلکم اسلام علیکم والاکم اسلام کیا نام ہے آپ کا محمد علی رضا آپ کا نام کیا ہے محمد شاہباز آپ کا محمد علی رضا محمد علی رضا محمد علی رضا ری آسیر ٹھیک ہے جی آپ لوگ سارے کزنز ہیں یس یہاں پر آئے ہو چھٹیاں تو ختم نہیں ہو گئیں جی ہو گئی ہے نیر ٹو اینڈ ہے نا نہیں ہماری ہو چکی ہے ہو چکی ہے تو یہاں پر آ کر ابھی تو ایک دو دن ہوئے ہیں پھر یہاں پہ کیسے آگئے ہیں پھر یہاں پہ کیسے آگئے ہیں بس ریسے ریسے انجوائی کنیا اچھا سب سے فیبریٹ رائیڈ کونسی ہے ہورر ہاؤس سب اچھا ہم جب چھوٹے تھے تو ہماری ہمیں جو سب سے ڈر لگتا تھا سب سے زیادہ ہورر ہاؤس ہم اس رائیڈ پہ نہیں جاتے ہوتے پر میں نے جاتے ہوتے ہیں آج کل کے جتنے بچے ہیں ان کی وہ فیبریٹ رائیڈ ہے ایسا کی ہوں ہیں کیا ہوں آپ کی فیبریٹ رائیڈ کونسی ہے ہورر آپ سب کی ہورر ہورر وہ جی واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے اورسی رائیڈ سے ڈر لگتا ہے آپ لوگوں کو ڈر لگتا ہے نا ان کو لگتا ہے شکر ہے کسی کو تو ڈر لگتا ہے کس سے لگتا ہے بوتوں سے بوتوں سے بوتوں سے تو مجھے بھی لگتا ہے آئی سادی آپ کچھ سنائیں کیا مجھے آپ کیا سنائیں گے کچھ بھی نہیں قرآن پاک چلنجی آپ سنائیں اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم صوت الاخلاص مکی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو فاللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صورت اللہ العظیم عزاق اللہ آپ نے حفظ کیا مجھے قرآن پاک جی کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ تو بہت چی بات ہے اور آپ کی آواز بھی بہت پیاری ہے اور آپ کیا سنائیں گے اور آپ لوگ چلو جی چھے سارے اللہ حافظ بول دو اللہ حافظ فیورز امید ہے آج کے پروگرام کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا کیونکہ میں آج موجود تھی جوائی لینڈ میں اور میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہے کیونکہ یہاں پر بہت سارے بچے تھے ہم نے ان سے بات چیت کی ہے اور ابھی تو میں بہت سارے جھولے بھی لوں گی لیکن پروگرام کے اختتام کا وقت ہو چکا ہے امید ہے آپ لوگوں کو مزا آیا ہوگا آج کے اپیسوڈ میں تو اب نیکسٹ اپیسوڈ میں ملاقات ہوگی ہماری نیکسٹ ڈے ہماری ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا ہے بہت سارا خیال رکھیے اپنے اٹ گٹ کے لوگوں کا بھی تو دیجئے مجھے اجازت لیکن آپ بھی ایک چیز بھول رہے ہیں کہ آج کے پروگرام میں میں نے ایک سوال کیا تھا سوال کیا تھا میرا آپ لوگوں کو تو یاد ہوگا چلیے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں سوال یہ تھا کہ اگر ایک رمال کے دو کونے کاٹ دیے جائیں تو کتنے بچیں گے تو جی چھے کونے بچیں گے اگر رمال کے دو کونے کاٹ دیے جائیں تو امید ہے آپ لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہوگا پروگرام میں بہت مزا آیا ہوگا آپ لوگوں تو دیجئے اپنی ہوسٹ علیزر کو اجازت اگلی اپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ موسیقی